ایسا بھائیے گا کہ یہ کی قیادت حسن اپنی مران خان صاحب مارچے پر نے انتخابات کر دیا دی رہے ہیں ان فیصلہ سازوں کی جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کیا ان کے ساتھ بیک چینل پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے پہلے محتر ہو گئی تھی اب دوبارہ پاہل ہو گئی ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی ہے اہم پریزیڈنٹ عرف علوی صاحب جو ہے وہ یقیناً اس کے اوپر انٹچ ہیں انہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے دیکھئے ہم اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دو طریقے ہیں نا حکومتیں بدلنے کے ایک طریقہ ہے سرنگ کا جیسی سیچویشن کریئٹ ہو اس میں پھر معاملات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں ہم نے دوسرا راستہ اپنایا ہے اور ہم آئین کے اندر رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں جو تمام ادارے ہیں تمام ایون جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے مارچ اپریل میں الیکشنز کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے حکومت جو ہے وہ ڈی فولٹ کی طرف جا رہی ہے اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا آپ کا ڈی فولٹ سرٹن ہے ابھی انشاءاللہ حماد عزر کچھ در بعد ایکانوی کے اوپر جو کمر ہے وہ ویسے ٹوٹ جائے گی اتنے سیاسی ادم استحقام میں معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس لئے مارچ اپریل کا انتخاب ضروری ہے